مَا مِن صَاحِبِ كَنزٍ لَا يُعَدِّي زَكَاةَهُ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ كَنزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ جو شخص بھی خزانے جمع کر کے رکھے اور زکاة ادا نہ کرے تو اس کے مال کو قیامت کے دن ایک اجدہے کی شکل دی جائے گی خطرناک شکل والا اجدہ جو اسے دسے گا تو یہ مال جو لوگ جمع کر رہے ہیں اور زکاة نہیں دیتے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنے لیے جہنم میں اجدہوں اور ساپ اور آپ کا سامان تیار کر رہے ہیں اور ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ صحابی کے الفاظ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُمِرْتُم بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَمَلْلَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ کہ لوگوں تمہیں اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا اور ساسا زکاة کا بھی لہا لخوب جان لو کہ جو شخص زکاة ادا نہیں کرتا تو کوئی اب وہ نماز بھی نہیں پڑتا یعنی اس کی نماز اس کے لیے نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے جہاں زکاة ادا نہ کرنے پر بہت ساری وعیدیں ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ دو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی زکاة دیتی ہو کہنے لگی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتی ہو حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اس کے بدلے تمہاری ہاتھ تمہارے ہاتھ میں آگ کے کنگن ہوں گے اس لیے بھائی زکاة کے مسائل علماء سے پوچھ پوچھ کے خوب احتمام کے ساتھ حساب و کتاب کر کے زکاة کو پابندی سے ادا کرنا چاہئے اور یہ بھی خوب سمجھ لینا چاہئے کہ زکاة ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا اور قرآن مجید میں بھی ہے یمحق اللہ الربا و یوربی صدقات کہ اللہ ربا یعنی سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ربا اور یوربی یہ ایک ہی مادہ ہے ان کا را باو اور واو عربی میں یہ بڑھنے کے لئے آتا ہے ربا کہتے ہی بڑھی ہوئی چیز کو ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم ربا لیتے ہو لوگوں سے سود لیتے ہو وہ ربا لفظ کے لحاظ سے لغت میں ٹشری میں تو بڑھوتری کو کہتے ہیں اضافے کو کہتے ہیں پروفٹ کو کہتے ہیں انٹرسٹ کو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ گھٹتا ہے اللہ اس کو مٹاتا ہے و یوربی اور اصل میں جو ربا پیدا کرتا ہے اللہ وہ صدقات میں پیدا کرتا ہے تو صدقہ اگر آپ دیں گے اللہ تعالیٰ کو تو اس سے مال میں برکت ہوتی ہے برکت کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ سو روپے دیئے تو اگلے دن آپ کے پاس ڈھائی روپے اضافہ ہو جائے اس میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی ایک لاکھ روپے میں جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جو سود خور ہے اللہ آپ کی وہ ضرورتیں دس ہزار میں پوری کرویں گے ضرورتیں کتنی ہیں کس کی کتنی ہوں گی یہ سب باتیں تو اللہ جانتے ہیں ضرورتوں کو بڑھانا بھی اللہ کی اختیار میں آپ نے کروڑوں روپے کمائے ایسی بیماری آپ کو لگ گئی کہ وہ سارے پیسے آپ کے ڈوب گئے دوسری طرف آپ صرف دس دیس ہزار روپے کمارے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو بڑی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے پیسے کو بچا رہے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کوئی بیماری لگ گئی پیسے خرچ ہونے سے اللہ نے بچا لیا کوئی متبادل انتظام پیدا کر لیا تو مال کو روکنا اور مال میں برکت دینا اور مال سے ضرورتوں کا پوری کر دینا یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو انسان بہت بے وقوف ہے جو یہ سمجھتا ہے